نمشکار میں ہوں آپ کا دوست روی شکلہ اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ہمارے اس چینل پر ککشا ساتھوی پاٹ کرمانکتو دادی ما ہمارے جیون کا وہاں ادبت رشتہ جو ہمیں قدرت سے نیتی سے وردان سروت ملتا ہے جس کے پاس دبنا انبھا ہوتا ہے جس کے پاس ممدہ کی چھاں ہوتی ہے جس کے پاس دلال ہوتا ہے اور جو ہمارے جیون کی سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے جو ہمارے پتا کے ماں ہوتی ہے یعنی دادی ما پرستوت پاٹ کو شیو پرساسی جی نے لکھا ہے اس پاٹ کے دوارہ ایک گرامین انچل میں پلنے والے پریبار کی اس کہانی کو بیان کیا گیا ہے جو گرامین پریویش میں سنیت پریبار میں گرامین انچل میں رہ کر اپنی سبھتہ اپنی سنسکرتی کو اور اپنے پریوار کی گنیات کو درشانہ چاہتے ہیں یہ اس سمیں کی کہانی ہی جب ہمارے گاؤں ایک پریوار کی طرح ہوا کرتے تھے سمجھا گاؤں ایک پریوار کی طرح بیوہار کرتا تھا ہر سکھ ہر دکھ میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے تھے جب سنیت پریواروں کا چلنگ تھا جب چھوٹے بچے کی چنتہ بھی پورا پریوار کو ہوتی تھی اور بڑے کا دکھ بھی پورا پریوار مل کر کے بانٹ لیتا تھا اس پریویش کی اس کہانی کو شیو پرساک سینجی نے لکھا ہے پرستوت پاٹ کے بھیتر جن مہتپون بندوں کی بات کی گئی ہے اس میں دادی ماں کا مکھیا بننا دادی ماں کی لیکھک کو یاد آنا اب لیکھک بڑا ہو گیا ہے لیکھک نے اپنی بچپن کی ان یادوں کو کشن بھائیہ کے پرابت ہوئے پتر کے دوارا ہمیں سمجھانے اور ہمیں بتلانے کی کوشش کی ہوئے لیکھک کا کہنا ہے کہ کس طرح سے بچپن میں اس کی دادی کے اور اس کے بیٹ اپنا پن تھا اس کی دادی کا اس کے پریوار کے پرتی اپنا پن تھا اس کی دادی کا اس کے پریوار کے پرتی سمرپن تھا پیاغ تھا ایمانداری تھی اور پورے گاؤں کے لیے چنتہ تھی موسموں کی الگ الگ باتیں ہوتی ہیں لیکھا کا کہنا ہے کہ ہر موسم کی اپنی اپنی وشیشتائیں ہوتی ہیں اور یہاں لیکھک نے برسات کے برساتی نالے میں کود کر چھلانگ لگا کر نہانے کا ذکر کیا ہے جو عموان گرامین کے ہر بچے کا ایک سپنا ہوتا ہے میں خود گاؤں میں رہا ہوں میں اس بات کو جانتا ہوں کہ بچے برسات کے اس پانی میں کودنے کو کتنے بیاکن رہتے ہیں آتر رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں سال بھر پرتکشا کرتے ہیں کہ کب وہ برساتی نالہ تیار ہوگا اور ہم اس میں کودیں گے ہم نہائیں گے جی بھر کر نہائیں گے یہاں لیکھک نے دادی اور لیکھک ان دونوں کے بیچ لیکھک کا بچپن اور دادی کا بڑھاپا یقین جو ہم سنتے جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب بیکتی بڑھا ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کا بچپن لوٹ آتا ہے اور بڑھاپے میں ہمیں کوئی راز نہیں آتا کیونکہ گھر کا چھوٹا بچہ ہی پسند آتا ہے راز آتا ہے دادی اور لیکھک ایک دوسرے کے سچے مستر ہیں دادی اور لیکھک کے بیچ پورے پریبار میں سب سے ادھک سمواد ہوتا ہے تب ہی تو لیکھک جب بیمار پڑھتا ہے لیکھک جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری پر سب سے ادھک جنتائید کسی کو ہوتی ہے تو وہ دادی ماں ہوتی ہے لیکھک کا کہنا ہے کہ مجھے تھوڑی تھوڑی بیماری پسند آتی ہے یقینا ہمیں اور آپ کو بھی پسند آتی ہوگی کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے تو بیمار رہنے پر لوگ اس کو جیادہ پوسٹے ہیں لوگ اس کے پاس آتا بیٹھنا چاہتے ہیں لوگ اس کے حالچاند بار بار لیتے رہتے ہیں اسی لیے لیکھک کو یہ پسند آتا ہے پر پر لیکھک کا کہنا ہے کہ اس بار جب لیکھک بیمار ہوا تو اس بار اس کی بیماری سر چڑھ جائی جو اس کا جورتہ بخار تھا وہ نسندہ اتنا جادہ ہو گیا تھا کہ رجائی پر رجائی ڈالنے کے بعد بہت پیڑا درد تپند سہنے کے بعد اس کا بخار اترا کم ہوا دادی ماں پاٹ کے مادھیم سے لیکھک نے اپنی دادی ماں کا وہ ورنم بتلانے کی کوشش کی ہے جو ہر کسی کا اپنی دادی کے پرتی ایک سپن ہوتا ہے سپنا ہوتا ہے لیکھک کا کہنا ہے کہ ان کی دادی ان کے پریوار کی ہی مکھیا نہیں تھی اپی تو سکھ دکھ میں پورے گاؤں کی مکھیا بن جاتی تھی دادی ماں کی چھتر چھایا میں کوئی بھی سویم کو اکیلا اور دکھی نہیں سمجھتا تھا اور یہی بزرگوں کا آشیرواد ہوتا ہے کہ جب گھر میں بزرگ ہوتے ہیں تو وہ کسی کو اکیلا نہیں رہنے دیتے ہر کسی کے سکھ میں ہر کسی کے دکھ میں وہ سدیو کھڑے رہتے ہیں اور یقینا جیون میں اس کا سب سے ادھیک مہت تو ہوتا ہے کہ ہمارے کندے پر ہاتھ کس کا ہے ہمارے سر پر ہاتھ کس کا ہے کون ہمارا اتصاہ وردھن کر رہا ہے کون ہمیں جیون میں پریریت کر رہا ہے کون ہمیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے لیکھک نے اب تک بہت سارے سکھ دکھ دکھ دیکھے تھے لیکن لیکھک کو اس کے مطر جرہ سی کٹھنائی پڑھنے پر انمنہ سا ہو جانا یعنی وہ بینہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بہت زیادہ بہت جلدی انمنہ سا ہو جاتے تھے بینہ من کے مطر اس کے آگے تو اس کا ساتھ دیتے لیکن پرنتو پیٹ پیچھے اسے کمزور کہہ کر کہ اس کا مجاں پڑاتے تھے ایسے میں لیکھک کو یاد آتا ہے کہ کیور اس کی دادی تھی جو ہر پرکار کی پریستی میں اس کا ساتھ دیتی تھی اس کی اپنی دادی ماں کی طرح تھی لیکھک کے گاؤں میں برسات کے دنوں میں جو موسمی نالا بن جاتا تھا قدرتی نالا بن جاتا تھا لیکھک اس نالے میں پوٹ کر کے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت موج مستی کرتا تھا لیکھک کا کہنا ہے کہ بیماری میں اسے جب دادی ماں اس کے پاس رہتی تھی تب نیمبو اور سابو ملتا تھا پرنتو اس بار جب اب جب وہ بڑے ہونے کے بعد بیمار پڑتا ہے تو اس کا نوکر آ کر اسے کئی ساری چیزیں دے جاتا ہے لیکن وہ دادی ماں کی طرح پیار اور دولار نہیں دے پاتا اس بار جب لیکھک کو بیمار بخار چڑھا تو وہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا اس کی دادی اس کے ماتھیں پر کوئی ادریش شکتی دھاری چبودرے کی مٹی لاکر لگاتی اس کے پاس کسی باہر کے آدمی کو آنے نہیں دیتی دادی اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال کتی دادی ماں کو گاؤں سے کیون گھر پریوار میں آنے والے لوگ ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی چنطہ رہتی تھی لیکن کا کہنا ہے کہ دادی ماں نہ کیون میرے پریوار کا دھیان رکھتی بلکہ پورے گاؤں کا دھیان رکھتی تھی دادی ماں کو گاؤں سے الگ الگ پرکار کے لوگ آ کر پچاسو کسم کی دعاوں کے نام پوچھ جاتے اور دادی ماں بیماری والے گھر میں گندگی برداشت نہیں کرتی تھی بیمار آدمی کے چادر اور گلاو ہر روز بدل لے چاہیے یہ دادی ماں کا اپنا مت تھا لیکھا آج بھی بیمار پڑتا ہے پرند اس کا جو میس مہاراج ہے وہ اپنی اچھا نسان اس کی دیکھ بھال کرتا ہے ڈاکٹر کی شکل دیکھتے ہی لیکھا کا بخار بھاگ جاتا ہے اب بیمار پڑھنے کا لیکھا کا من ہی نہیں کرتا لیکھا کا کہنا ہے کہ ایک وہ دور تھا جب اسے بیماری راس آتی تھی اچھا لگتا تھا پرکشہ سے چھپٹی مل جاتی تھی سکول جانے سے چھپٹی مل جاتی تھی گھر پریبار کے لوگ ڈاٹتے نہیں تھے اور یدی کوئی ڈاٹے بھی بیمار بچے کو تو دادی ماں کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی کہ خبردار یدی تم نے بچے کو کچھ بولا تو بچپن انوٹھا ہوتا ہے عدتی ہوتا ہے اور اسی بچپن میں یہ ساری چیزیں کرنے کی ہماری اچھا ہوتی ہے اور لیکھا کا کہنا ہے چونکہ آج لیکھا بڑا ہو گیا ہے لیکھا کیقین بڑا آدمی بن گیا ہے لیکن اب اسے بیمار پڑھنے کا جی نہیں کرتا کیونکہ کوئی نہیں ہے اس کے سامنے جو اس کا خیال رکھ سکے اس کا دھیان رکھ سکیں کوئی نہیں ہے اس کو اپنا پن دینے والا کوئی نہیں ہے اس کے سکتک میں ساتھ دینے والا کشن بھہیہ کے شادی کا لیکھت نے ذکر کیا کہ کشن بھہیہ کے شادی کا اتصاہ سب سے زیادہ دیکھتے سنتے بن رہا تھا تو دادی ماں کے چہرے پر بار بار بلانے پر بھی کام والوں کے دادی ماں نہیں جاتی اور وہ کہتی کہ کام کاج کا گھر ہے بہن اس کے بینا کچھ بھی اس وقت مجھے دکھائی نہیں دیتا اس وقت مجھے سنائی نہیں دیتا حالانکہ دادی ماں کرتی دھرتی تو کچھ بھی نہیں دی یقین ہمارے پریوار کے بڑے بزرگ بھی یہی کرتے ہیں وہ کیول پروچن دیتے ہیں وہ کیول بولتے رہتے ہیں بار بار بولتے رہتے ہیں پر دوستو یقین مانئے یدی بزرگوں کا ساتھ نہ ہو یدی بزرگ سامنے بیٹھے نہ رہیں تو ہمارے پریوار میں کوئی کام نہیں ہوگا اس کی ہم کی پول روپ سے گارنٹی دیتے ہیں ایک دوپہر کو دادی ماں رامی کی چاچی کو ڈاٹ رہی تھی لیخک نے آئے ایک نیا امدھارن دیا ہے اس سے پہلے لیخک نے دیکھ بھال کرنے والی دادی ماں کا ذکر کیا ہمارا پریچے کروایا رکھنے والی دیکھ بھال کرنے والی دادی ماں سے اب دادی ماں کا نیا پکش لیخک ہمارے سامنے پرشتوط کر رہے ہیں لیخک کا کہنا ہے کہ ایک روز دادی ماں کی ڈاٹ رامی کی چاچی کو پڑ رہی تھی رامی کی چاچی نے پہلے دادی سے جو پیسے لیے تھے وہ اس نے اب تک لوٹائے نہیں تھے اور دوبارہ پیسے مانگنے آئی تھی جس پر وہ دادی ماں کے آگے گڑ گڑا رہی تھی بیٹی کی شادی ہو جانے کے بعد میں تمہیں سارا روپیا لوٹا دوں گی ایسی بار بار باتیں کر رہی تھی لیخک نے اس میں اپنی ٹاں گڑ آئی اور جب دادی اسے ڈاٹ رہی تھی تو لیخک نے کہا ارے جانے بھی دونا دادی بیچ میں لیخک پر دادی ماں برس پڑی اس سے پہلے کی ساری برسات لیخک پر ہوتی چکچاپ سے لیخک وہاں سے چلتا بنا ایک دن کب ایک دن کی بات ہے رامی کی چاچی واپس لوٹ رہی تھی اور دادی ماں کی تاریف کر رہی تھی دادی ماں کو بار بار آشروات دے رہی تھی لیخک اسمنجس میں پڑ گیا لیخک آشری نے چکیت ہو گیا لیخک نے سوچا کہ کل تک جس دادی نے اس کو ڈاٹا تھا جس دادی نے اس کو کلہانے سنائے تھے جس دادی نے اس کو بہت کچھ بھلا برا کہا تھا آج ہی اسی کو آشروات دے رہی ہے دودھو، ناہو، خوتو، فلو کے آشروات دے رہی ہے لیخک نے قصہ جاننا چاہا لیخک نے اس سے پوچھا کہ چاچی یہ کیا کہانی ہے جب ہمیں بھی تو بتاؤ رامی کی چاچی نے لیخک سے کہا بھیا پچھلا رنم میں تمہاری دادی نے ماں کر دیا اور بیٹی کی شادی کے لئے دس روپے بھی دیئے اور یہ بھی کہا کہ شادی بیا کا گھر ہے بیٹا دھیان رکھنا اوچ نیچ نہ ہو بیٹی کی شادی میں گھر کے پریبار کے سبی سدسیوں کو ایک ہی چنتہ ہوتی ہے کہ کہیں ناک نہ کر جائے کسی پرکار کی اوچ نیچ نہ ہو پانچ دس روپے ادھر ادھر چلے گئے ٹھیک ہے چلے گا لیکن عزت کم نہیں ہونی چاہیے کشن بھئیہ کی شادی کے سمیں دادی ماں رات بھر گیت گایا کرتی تھی گانا بجانا ہوتا تھا شادی والے گھروں میں گیت گانا بجانا یہ تو سامانسی بات ہے لیکن یہ جو شادی کا گھر تھا یہاں بارات کے لونٹ بارات جب چلی جاتی تھی تب گھر کی مہلائیں گھر میں ویوہا کی رات کا ابھی نہیں کرتی تھی لیکھا کو بخار تھا تو لیکھا تو بارات میں نہیں جا پایا اس کے ماما کا لڑکا جو کی شہر سے دیر سے پہنچا تھا وہ بھی بارات میں نہیں جا سکا اب چونکہ دونوں لڑکے تھے اور جہاں پر یہ گانا بزانا ہوتا تھا وہاں پر لڑکوں کا پرشوں کا جانا ورزد تھا لیکھک نے وہاں پر بیٹھنے پر سبھی مہلاؤں نے آپتی درج کرائی تب ہی دادی ماں نے لیکھک کو پاس میں ہی پاس کی چار پائی پر سلا دیا اور عورتوں کے منع کرنے پر دادی ماں نے عورتوں کو ٹاٹا کہ سن لو بچے کے ساتھ لڑکے کے ساتھ نہیں لگنا نہیں تو میں تمہاری سب کی دادی نانی یاد بلا دوں گی اس نے کہا دادی نے کہا کہ چھوٹے لڑکے اور برمہ میں کوئی انتر نہیں ہوتا اس پنگتی کا ارث یہ ہے اس واقعی کا ارث یہ ہے کہ جس طرح سے برمہ کا من برمہ دیو کا من پوری طرح سے نسپکش ہوتا ہے اس میں کسی پرکار کی بری باتیں نہیں آتی اس میں کوئی اناک شناک ویچار نہیں اٹھتے ویسے ہی بچوں کا من ہوتا ہے دادی ماں نے اپنے جیون میں بہت سے سکھ دکھ دیکھے تھے کب جیون کا چکر الٹا پڑ جائے یہ دادی ماں جانتی تھی دادی کے جیون میں سب سے کٹھن سمیں تبایا جب دادا کی اکالم لکتی ہو گئی دادا اچانک مرکتیوں کو پڑاپت ہو گئے اور تب دادی ماں اکیلی رہنے لگی دادی ماں کے جیون میں اداسی کے پادل منڈر آ گئے دادی کہتی تو کسی کو کچھ بھی نہیں تھی پر ہاں دادی کا درد جب وہ اکیلے بیٹھتی اداس رہتی مایوس رہتی تب دیکھا جا سکتا تھا دادا کی مرکتیوں پر سب سے زیادہ چنتہ دادی کو ہوئی کیونکہ ان کے بیٹے نے یعنی لیکھر کے پتا جی نے شراد کے نام پر اناب شراد پیسہ ویہ کر دیا بہا دیا دادی ماں نے منع کیا کہ جو چلے گئے ان کے نام پر اتنا خرچ نہیں کیا جاتا دادی ماں نے منع کیا کہ شراد پر پتا جی یعنی ان کا بیٹا جو خرچا کر رہا ہے وہاں خرچ ہاتھ باٹ ہاتھ کو مٹھی کو باندھ کر کرے یعنی خرچے کو سمحال سمحال کر کرے انہوں نے خرچے کے لیے پیسہ ادھار لے لیا ایک ان دادی نے جب اس بات کو دیکھا کہ دونوں یعنی اس کا بیٹا اور ان کے بیٹے لیکھر کے پتا جی اور لیکھر کے بھائی بیٹھ کر کے چنتی تھے اداس ہے رونے رونے سے ہو گئے ہیں رواسے ہیں کہ لوگوں کا پیسہ کیسے دیا جائے گا جو انہوں نے لوگوں سے پیسہ لیا ہے اس پیسے کو بھی کیسے دیں گے اس چنتہ پر دادی ماں ان کے پاس آئی دادی ماں نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا روتا کیوں ہے رے پگلے ابھی تمہاری ماں جیوی تھے ابھی میں ہوں میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں اس پریبار پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گی دادی ماں نے پیٹی کھولی اپنا صندوق کھولا اور صندوق کھول کر کے چمکتی ہوئی ایک چیز نکالی وہ چیز تھی سونے کا کنگن سونے کا وہ کنگن جو کنگن دادی کو دادا جی نے اپہار سرود دیا تھا جس کنگن کو دادی نے دادا کی نشانی کے روح میں سمحال کر کے رکھا تھا دادا کے ونشکی نشانی کے روح میں سمحال کر کے رکھا تھا اور سب سے بڑی بات جس کنگن کو دادی ماں نے آج تک پہنا بھی نہیں تھا آج وہ کنگن آج وہی کنگن دادی ماں اپنے بیٹے کو لیکھر کے پتہ کو ہاتھوں میں دی دیتی ہے اور کہتی ہے اس کو بیج ڈالو اور جتنا پیسہ آتا ہے چکاڑاڑا لیکن میرے سلام نے اس گھر میں اس پریوار میں کوئی دکھی نہیں رہے گا دادی ماں سب کا دکھ باٹی تھی اسی لیے لیکھر نے دادی ماں کو شاپ بھشت دیوی کی اپما دی ہے شاپ بھشت دیوی کی سنگیادی ہے شاپ یعنی شراب کو بھشت یعنی ختم کرنے والی شراب کو مٹا دینے والی برے سمیں کو دور کر دینے والی بری پریشتری کو ہٹا دینے والی دادی ماں کبھی اپنے دکھ درد کسی کے ساتھ ساجھا نہیں کرتی تھی اپنی باتیں کبھی کسی کے ساتھ ساجھا نہیں کرتی تھی لیکن جب وہ اکیلی بیٹھتی تھی تب لیخک نے دیکھا کہ ایک دن دادی چکچاپ اکیلے کونے میں بیٹھ کر کے دیا جلا کر کے آنکھوں میں ان کے آنسو اور شاید وہ دادا کی یاد میں گمسم سی مایوس سی بیٹھی ہوئی تھی لیخک کئی دیر تک ان کو دیکھتا رہا ان کو نیہارتا رہا اور جیسے ہی دادی نے آنکھیں کھولی تو لیخک نے سوال کیا کہ دادی ماں کے بارے میں لیخک نے ان کے دیعوان ہونے کا ان کے پروکاری ہونے کا ان کے دیکھرے کرنے والے پکش کا یہاں اسپارٹ کے دوارہ ورنن کیا ہے یقیناً سبھی کے پریوار کی دادی سبھی کے پریوار کی مکھیا کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں دادی ماں کا کہنا ہے دادی ماں نے جب اپنے پریوار کے دکھ اور درد کو باٹا تب لیخک کو آج دادی ماں کی بہت یاد آنے لگے تھے اس سمیت دادی ماں جو جو باتیں کہتی جو جو کارے کرتی آج وہ لیخک کے لیے مثال بن چکا تھا لیخک کے جیون کی مضبوط بنیاد بن چکا تھا انہوں نے کہا لیخک نے کہا کہ آج بھی دادی کی دھندلی چھایا میری آنکھوں کے سامنے آتی میں سمجھ نہیں پاتا کہ میں انہیں کیسے دیکھوں اب لیخک کے ہاتھ میں جو پتر تھا وہ پتر کامنے لگا تھا اور جس پتر میں یہ لکھا تھا کہ دادی ماں نہیں رہی دادی ماں کی مرتیوں کا سماچار دینے کے لیے دادی ماں کی مرتیوں سے پرچت کروانے کے لیے لیخک کے بھائی نے یعنی کشن بھئیہ نے اسے پتر لکھا تھا اور دادی ماں کا دہانت ہو گیا ہے دادی ماں کی مرتی ہو گئی ہے یہ جانکاری وہ دینا چکتا تھا اور اس جانکاری کو لیخک نے اپنی یادوں کے ساتھ سہیز دیا لیخک نے اس پارٹ کے دوارہ یہ بتلایا کہ دادی ماں کی کون کون سے پکش تھے اور وہ ہمارے جیون میں ہماری اپنی دادی کے ساتھ کیسے جوڑے جا سکتے ہیں لیخک جو کی اپنی دادی سے بہت پریم کرتا تھا آج وہ اپنی دادی کو یہاں یاد کر رہا ہے دادی کو بہت زیادہ یاد کر کے ان کی یادوں میں یادوں میں اپنے سمیں کو گزار رہا ہے یہاں دادی ماں کے ویکتت تکی ہمارے بتیارتیوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہاں دادی ماں کے ویکتت تکی پروپکاری سنہ پونڈ وانی سے پشتوادی سرل حسمت پربھاوشانی دھار میں آستی اور سمجھدار ویکتت کی پہچاند ہوتی ہے دادی ماں کا یہ جو ویکتت تو ہے یہ یقینل لیکھک کے لیے اس کے جیون کو سوارنے کے لیے بہت زیادہ کام آیا ہوگا دادی ماں کے ان پکشوں کی یدی ہم بات کریں تو پروپکار پربھاوشانی حسمت سرلتا سہستا ان باتوں کو لیکھک نے بکھو بھی اپنے پاٹ کے مانکم سے بتایا ہے اس میں کئی ایسے درشتاند انہوں نے گنائے ہیں اپنے بیمار ہونے کا رامی کی چاچی کی اس کے بعد پتا کے مایوس ہونے پر پتا کے رونے رونے سے ہونے پر اپنا کنگن نکال کر سامنے رکھ دینے کا اور اپنے دکھ میں کسی انہ کو شامن نہ کر کے دوسروں کے دکھوں کو باٹنے کا کام کرنا یہ دادی ماں کے ویٹکتوں کی نشانی تھی یہ دادی ماں کے ویٹکتوں کی وشیشتہ جو کی دادی ماں پورے گھاؤں میں جانی مانی پہچانی جاتی ہیں لے خک نے اس پاٹ کے مانکم سے ہمارے اپنے پریوار میں رہنے والے ہر اس رشتے کی مہتکونتا کو سمجھانے کی بات کی ہے جس کو یقیناً شاید ہم کہیں نہ کہیں بھولتے چلے جا رہے ہیں لے خک نے اس پاٹ کے مانکم سے دادی ماں کے اس پکش کو رکھا ہے جس میں دکھ اور درد کو کم کیا جا سکتا ہے اور پریوار میں اپنا پر بڑھایا جا سکتا ہے ہمارا آج تھا یہ پاٹ دادی ماں شیو پرساسی جی کا لکھا ہوا جس پاٹ کے مانکم سے لے خک دادی ماں کے ویٹکتوں کا ان کے چریتر کا ہمارے سمجھ پریچے یا گھنگان کرتے ہیں دادی ماں جو کی پریوار کی مکھیا نہیں بلکہ پورے گاؤں کے مکھیا تھی اور کسی کے سب دکھ میں کام آتی تھی وہ دادی ماں اس پاٹ سے سممندھت کسی بھی پرکار کے کسی بھی پرکار کے دی کوئی سمسیہ ہو تو آپ سجھاؤ کمنٹ باکس میں آ کر ہمیں دے سکتے ہیں کسی پرکار کا کوئی پرشن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں آ کر اپنا پرشن لکھیں ہم جلد سے جلد اس کا اتر دینے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ بنے رہے اس ویڈیو کے اگلے بھاگ میں آپ دیکھ پائیں گے اس کے سبھی پرشنوں کے اتر پرشنوں کے اتر پر چرچہ بہت بہت دھنیواز یدی اب بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں دھنیواز شکریہ آپ کے جیون کے لیے بھاوی جیون کے لیے دھیر ساری بہت ساری شکرام نائے